آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ایک شاخ ہے جس کی مدد سے ایسی مشینیں تیار کی جاتی ہیں جو انسانی دماغ کی طرح سوچ سمجھ کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جب ہم کسی مشین یا کمپیوٹر کی اس طرح پروگرامنگ کرتے ہیں جو انسانی دماغ کی طرح سوچ کر کام کرے تو اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں جس طرح انسانی ذہانت چیزوں کے مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر بڑھتی ہے بلکل اسی طرح کمپیوٹر سسٹم میں بھی ایک طرح کا انٹیلیجنس سسٹم ڈیویلپ کرایا جاتا ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر سسٹم یا ریبوٹک سسٹم تیار کیا جاتا ہے جو انسانی دماغ کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے بلکل اسی طرح کام کرتا ہے ویڈیو میں آگے چل کر آپ یہ جان پائیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے پرائیم ٹائم پی کے محزز دوستو میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کیا ایک مشین بھی انسان کی طرح سوچ سمجھ کر کسی بھی کام کو سر انجام دے سکتی ہے یہی وہ سوال تھا جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جنم دیا تاکہ ایک ایسی ٹکنالوجی تیار کی جا سکے جس کی مدد سے مشین کو اس قابل بنایا جائے جو بلکل انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے قابل ہو سکے انسان سوچنے انالائز کرنے اور یاد رکھنے کا کام اپنے دماغ سے کروانے کے بجائے کمپیوٹر سسٹم سے کروانا چاہتا ہے اسی لیے اے آئی کی کامیابی پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کمپیوٹر لینگویج میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مشین لرننگ کے نام سے جانا جاتا ہے مشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک حصہ ہے جو سسٹم کو سیکھنے اور اس میں امپروومنٹ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس طرح انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اپنی سوچ اور کارگردگی کو بہتر بناتا ہے ٹھیک اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایسے پروگرامز ہیں جن کی مدد سے یہ مشین کو سیکھنے اور اس کی امپروومنٹ میں مدد فرام کرتے ہیں جان مکار تھی وہ پہلے امریکن کمپیوٹر سائنٹس تھے جنہوں نے انی سو پچپن میں سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا سکھا جمانے میں کامیاب ہو گئی اور انسان کو اپنا مستقبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نظر آنے لگا کئی دہائیوں کی انتھک محنت اور ریسرچ کے نتیجے میں درجنوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروڈکٹس اور ایپس مارزے وجود میں آئیں مگر حال ہی میں یکم دسمبر 2022 کو لانچ ہونے والی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک نئی پروڈکٹ چیٹ جی پی ٹی نے اس میدان میں انقلاب برپا کر دیا اور اپنی لانچنگ کے پہلے پانچ دن میں ایک میلین یوزرز کا حدف مکمل کر کے سب کا تمام ریکارڈز توڑ ڈالے جبکہ یہی حدف یوٹیوب نے آٹھ ماہ جبکہ فیس بک نے دس ماہ کے عرصے میں حاصل کیا تھا اس طرح چیٹ جی پی ٹی نے دو دہائیوں تک سرچ انجن کی دنیا پر راج کرنے والے گوگل کو ہلا کر رکھ دیا اور گوگل کو ٹکر دینے کا اشارہ بھی دے دیا اس ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا چیٹ جی پی ٹی اوپن اے آئی کا تیار کردہ ایک چیٹ باٹ ہے جو بلکل کسی انسان کی طرح رد عمل دیتے ہوئے کسی بھی ہدایت پر عمل کرتا ہے چیٹ جی پی ٹی کو تفصیلی اور جامع جوابات فرہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ چیٹ باٹ کسی بھی سوال کا انتہائی جامع اور میننگ فل جواب چند ہی سیکنڈ میں بلکل کسی کنورسیشن کی طرح ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کام تو باقی چیٹ پارٹ اور سرچ انجن بھی کر سکتے ہیں پھر چیٹ جی پی ٹی ان سب سے منفرد کیسے ہے اس بات کا مشاہدہ کرنے کے لیے جب ہم گوگل سرچ انجن میں کسی چیز کو ٹائپ کرتے ہیں تو یہ ہمیں درجنوں ویب سائٹ کا لنک مہائیہ کر دیتا ہے جن پر بہت بڑی مقدار میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے اور ہمیں اپنے مطلوبہ جواب کے لیے درجنوں ویب سائٹ اور بلاغز کا ویزٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ چیٹ جی پی ٹی کسی بھی سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب چند ہی سیکنڈ میں ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے یہی وہ خاصیت ہے جو چیٹ جی پی ٹی کو دوسرے تمام وارڈز اور گوگل سے منفرد کر دیتی ہے چیٹ جی پی ٹی جنریٹی پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر بیسڈ ہے جسے نیورل نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے تربیت دی جاتی ہے اور یہ تربیتی ڈیٹا مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے جیسا کہ بلاغز، لارج کلیکشن آف بکس، آرٹیکلز اور انٹرنیٹ پر موجود ریٹرن ڈیٹا یہ کمپیوٹرز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو تربیت کے دوران دیے گئے فیڈ بیک کی مدد سے آؤٹپوٹ جنریٹ کرتا ہے اور یہی خاصیت اس مارڈل کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ انپوٹ کے سیاکو سباک اور معنی کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے جوابات جنریٹ کر سکے کنورسیشن یا باتچیت کے انداز میں جوابات جنریٹ کرنے کی خوبی اسے تمام چیٹ بوٹس اور سرچ انجن سے منفرد اور جدا کرتی ہے گوگل اپنے تیز ترین اور درست سرچ ریزلٹ کی وجہ سے گزشتہ دو دہائیوں سے سرچ انجن کی دنیا پر راج کرتا چلا آ رہا ہے اور پوری دنیا میں ہونے والی سرچز میں سے نوے فیصد سرچز گوگل سرچ انجن کی مدد سے کی جاتی ہیں لیکن چیٹ جی پی ٹی نے نہ صرف گوگل کی نمبر ون سرچ انجن کی پوزیشن خطرے میں ڈال دی ہے بلکہ مستقبل قریب میں گوگل کو اس کی انکم کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم کرنے کا خطرہ بھی پیدا کر دیا ہے کیونکہ چیٹ جی پی ٹی چند سیکنڈز میں صرف ایک کلک پر ہمارے پیچیدہ سے پیچیدہ سوالات کے جوابات ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے چاہے کوئی میت کی ایکویشن ہو یا فیزکس کیمسٹری کے پیچیدہ فارمولاجات حتیٰ کہ کسی پروگرامنگ کی مشکل ترین کوڈنگ یہی وہ خصوصیات ہیں جس کی بنا پر چیٹ جی پی ٹی انتہائی کم وقت میں پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبزول کروانے میں کامیاب ہو گیا اور صرف دو ماہ کے مختصر عرصے میں چیٹ جی پی ٹی دس کروڑ یوزرز کا حدف پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا یہی حدف گوگل ٹرانسلیٹ نے ستر ماہ کے عرصے میں حاصل کیا تھا جبکہ انسٹراغرام نے تیس ماہ اور ٹک ٹاک نے نو ماہ میں یہ حدف حاصل کیا تھا اس طرح چیٹ جی پی ٹی نے تمام سرچ انجنز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور انقریب مایکروسافٹ ان سرویسز کو اپنے سرچ انجن بنگ میں انٹیگریٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ان حالات کو باہمتے ہوئے عرصہ 20 سال سے انٹرنیٹ کی دنیا پر راج کرنے والا گوگل بلا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے چنانچہ اوپن اے آئی کے چیٹ بارٹ کا مقابلہ کرنے اور اسے ٹکر دینے کے لیے گوگل نے بارڈ نامی ایک چیٹ بارٹ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور گوگل کے سی ای او سندر پچھائی کے بکول ان کا اے آئی بارٹ چیٹ جی پی ٹی سے زیادہ موسر اور انٹیلیجنٹ ثابت ہوگا لیکن سندر پچھائی کے دعوے کے برعکس 7 فروری 2023 کو بارڈ کے اپنے پہلے ہی ڈیمو میں ایک سوال کے غلط جواب دینے کی وجہ سے گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفا بیٹ کو ہنڈرڈ بلین ڈالرز کا نقصان پرداشت کرنا پڑا ہے مگر امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں بارڈ کی بیتری کے بعد آئی ٹی کی دنیا میں دو اے آئی بارٹس کے درمیان مقابلے کی ایک دلچسپ دوڑ شروع ہنے والی ہے ان بارٹس کی ترقی کی وجہ سے جہاں انسان کے لیے بہت سے کام انتہائی آسان اور صرف ایک کلک کی دوری پر ہوں گے وہاں بہت سی سنتیں ان بارٹس کی وجہ سے زوال کا شکار بھی ہو جائیں گی کیونکہ یہ بارٹس مکمل طور پر ان انڈسٹریز پر حاوی ہو جائیں گے اور جن کاموں کے لیے ہفتوں اور مہنوں کا وقت درکار ہوتا تھا اب وہ صرف ایک کلک کی دوری پر ہوں گے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ